اسلام علیکم فرینڈز تو اسی کے لئے ہمارے پاؤں پر زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ پر بھی ہو سکتی ہے جب ہم زیادہ دیر تک کسی جگہ پر کھڑے رہیں یا ہم زیادہ دیر تک واہ کرتے رہیں دھوڑتے رہیں تو اس وقت میں ہمیں پاؤں پر مسلسل پریشن فیل ہوگا اور فرکشن ہوگی تو اس وقت میں ہمیں وہاں پر چلی بن جاتی ہے وہاں پر ہماری جو سکین جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں جو شوز ہیں وہ ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں سپیشل ہمارا جو پاؤں کا آگے والا حصہ ہے جو پاؤں کے ٹائز ہیں جو فنگرز ہیں اس کی اگر وہ وہاں سے ٹائٹ ہے وہاں پر شوز ہمارا تو وہاں پر مسلسل پریشن لگے گا فرکشن ہوگی آپس میں رگر ہوگی فنگرز کی تو اس وقت سے بھی وہاں پر چلی بن سکتی ہے اس کے لئے جب بھی ہم کوئی سخت کام کر رہے ہیں ہم کسی کلہاری کے ساتھ سپوس کسی لکری کو ہم جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں تو مسلسل اس جگہ پر ہمارے ہاتھ پر پریشن لگے گا فرکشن ہوگی تو اس جگہ پر نارمری ہمیں چنڈی مگارہ بن جاتی ہے جو نارمری بعد میں آہستہ آہستہ ریکاور ہو جاتی ہے تو اس کا لنک بیسکلی پریشن کے ساتھ یا فرکشن کے ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ہمیں پریشن لگتا ہے باری کے کسی حصہ پر یا مسلسل فرکشن ہوتی ہے تو اس وقت سے نارمری کانز یا چنڈی مگارہ بن جاتی ہے اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس کی نارمری تین ٹائپس ہیں ہارڈ کانز، سافٹ کانز اور سیڈ کانز جو سب سے کامل ہیں اس میں ہارڈ کانز ہیں جو بسکلی ہمارے ٹائز کے ٹاپ کے اوپر اور اس پیشلی جو ہماری سمال ٹائی ہے ہماری جو پاؤں کے سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے آؤٹر سائٹ پر بن جاتا ہے یہ مسلسل پریشن کی برائے سے ہم نے اگر ٹائر شوز پہنے ہیں یا ہائی ہیل پہنی ہوئی ہے یا کہہ لیں کہ ہمارے فیڈ کے بنار ملیٹی ہے اس کی برائے سے ہو سکتا ہے تو یہ ہارڈ ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے تو اس کی سکن جو ہے وہ سخت قسم کے ہوتی ہے اور پریشن لگنے سے وہاں پر ہمیں پین بھی فیل ہوتی ہے اس کے لئے وہ سافٹ کانز ہیں یہ بسکلی پاؤں کے ٹائز کے درمیان میں بنتے ہیں وہاں پر سکن نرم ہوتی ہے وہاں پر ہمیں پسینا بگر آتا رہتا ہے تو اس ورائے سے ہوتے ہیں یہ ہمیں وہاں پر فرکشن فیل ہوتی ہے جب ہم بھی کوئی ٹائر شوز بسکلی پہنیں گے یا انکومفرڈبل شوز بگرہ پہنیں گے تو اس ورائے سے مسلسل جو ہے فرکشن کی ورائے سے ہمیں وہاں پر کانز بنیں گے یہ ساوٹ ہوتے ہیں یہ ربری ٹیکسٹر ہوتا دہن کا یہ ربر کی طرح کی ہوتے ہیں یہ وائٹ ہوتے ہیں اور سینٹر سے یہ ریڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیڈ کانز ہے یہ بہت لیس کامن ہے یہ بسکلی ہمارے پاؤں کے سول کے پر بنتے ہیں باڈی کے ایسا کوئی بیسا جو زیادہ ویڈ بیر کرتا ہے اس جگہ پر یہ کانز بن سکتے ہیں سپوز ہم گھرے ہوتے ہیں یہ دورتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارا جو پریشر ہے وہ ہمارے پاؤں کے سول کے پر بنتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں چندی بنتی ہے اس کو ہم سیڈ کانز بگرہ بولتے ہیں اگر ہم اس کے کازیز کی بات کریں تو اس میں جو سب سے کامن کاز ہے وہ ہے کہ ہمارے جو شوز ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے یہاں تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ لوز ہوتے ہیں یا ہمیں ہائی ہیل پہنی ہوتی ہے تو اس ورہ سے بھی ہمیں کانز بگرہ چندی بگرہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ جب ہم زیادہ دی تک کھڑے رہتے ہیں یا چلتے ہیں یا دھوڑتے بگرہ ہیں رننگ کرتے ہیں تو اس ورہ سے بھی مسلسل پریشر اور ف اچھے تریقے سے چلتا نہیں ہے اس کا واکنگ پیکٹر میں اچھا نہیں ہے تو اس ورہ سے بھی پریشر اور فرکشن کی بگرہ سے کانز بگرہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو میں نے بات کی کہ مسلسل ہم کو کام کر رہے ہیں مسلسل جہاں وہ ہاتھ سے ہے تھوڑے سے اگر کسی لکری کو ہم کاٹ رہے ہیں تو ہمارا مسلسل اس جگہ پر پریشر پڑے گا جس ورہ سے یہاں میں چندی بگرہ بن سکتی ہے بن جاتی ہے تو ایسی ایکٹیوٹی ہے جو مسلسل ہوتی ہیں ہم سلسل جہاں رنگ کر رہے ہیں دھو رہے ہیں تو اس ورہ سے بھی پاؤں پر جہاں سلسل پریشر کی وجہ سے کانز بگرہ بن جاتے ہیں تو اگر ہم اس کے ٹویٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو اپنے جو شوز ہیں وہ اچھے لیں گے ہم زیادہ ٹائر شوز نہیں پہنیں گے زیادہ لوس شوز نہیں پہنیں گے ہیلز بگرہ کے یوز نہیں کریں گے ہم شوز جو آپ پر پر یوز کریں تاکہ پاؤں پر پاؤں کے کسی بھی حصے پر پ کرتے ہیں جس کے ورائے سے کانز پر زیادہ پریشن نہیں پڑتا زیادہ فرکشن نہیں لگتی ان کا پیرز میں بسکلی سیلسلی کیسی جو ہے وہ جیل یا کریم بھی لگی ہوتی ہے جس کے ورائے سے کانز کی جو سکین ہے وہ ڈیزال ہوتی ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے اس ورائے سے بھی کانز وہاں سے ہتم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم اسے باؤں کو دھوتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ اس میں سابن ہوگیر ہے ڈیفرن چیزیں ڈال کو اس کو دھوتے ہیں ہیں تاکہ جو وہ سکین ہے وہ مویسٹ ہو نرم ہو تو بعد میں ہم پوری سٹون کی مدد سے جنٹلی اس کو رگر کر وہاں سے ایزیلی ریموو کر سکیں تو اس کے لئے اب میڈیکل ٹریٹمن میں اس کے ہم ٹریمیں کر سکتے ہیں جو پر فیشنل ہے وہ بسیکل اس کے ٹریمیں کرتا ہے ڈیفرنٹ انسٹومن کا یوز کر کے نائف مگر ہے کائز یوز کر کے اس کو وہاں سے ٹرم کر دیتا ہے کان کو اس کے لئے اس میں سرجری پر فارم کی جاتی ہے جو بہت لیس کامن ہے اس کے لئے ہم تو ہمروسٹ یوز کر سکتے ہیں ہم ہیل پر یوز کر سکتے ہیں تاکہ پہن پر پریشے کم لگے پہنٹ پر پریشے کم بنے چین لگیCon n –mm क пожد test جو ہم ڈیفرنٹ ڈیوز کر سکتے ہیں تو آج میں نے بھی بات کی چینل کیا ہوتا ہے میں نے دیفرنٹ ٹیپ کی بات کی اس کے لئے اس کی بات کی کے کہ ڈیفرنٹ ٹیپس کی بات کی اس کے حصے ہی ہیں کہ by m любیت کی بات کی سے کچھ فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے آج کے لئے تھانکس پر واشنگ اللہ آفیس